پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صاد اللہ خانوں آج دن پھر گزشتہ روز جو نواز شریف نے ملاقات کی تھی افغان سلامتی امور کے مشیر حمدللہ محب سے اور وزیر مملکت براہ عام سید سعادت نادری سے اس پر خوب چرچر آیا اس پر بہت تنقید ہوتی رہی خاص طور پر حکومتی جماعت کے طرف سے وزارہ کے طرف سے پریس کانفرنسز کی گئیں اور کہا گیا کہ پاکستان مخالف شخص سے ملنے کا مطلب کیا ہے ایک ایسا شخص جو رو کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے ایک ایسا شخص جو بھارت کا حمایت کیافتہ ہے اس سے ملنے کا مطلب بھارت کو اپنی حمایت کا یقین دلانا ہے بہت سارے مطالب اس کے دیے جاتے رہے اور تنقید ہوتی رہی تو سب سے پہلے تو آج پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے کیا نواز شریف کی اس ملاقات اس ملاقات کا مطلب کیا ہے اور کیا واقعی جو حکومت کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے اس ملاقات پر نواز شریف پر اس ملاقات کی وجہ سے کیا وہ تنقید درست ہے یا نہیں اس کے مختلف پہلوں پر گفتگو کریں گے دوسرا کشمیر کے الیکشن آپ جانتے ہیں کہ کل ہونے جارہے اور آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں سارے معاملات اور جو کیمپین کی گئی ہے مختلف پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے اپنے اپنے طور پر وہ اختدام کو پہنچ چکی ہے آج البتہ سیل کورٹ میں ایک جلسہ مریم صاحبہ نے رکھا ہوا تھا اس پر نوٹس بن کو جاری ہو گیا ہے کہ مہم کی کا وقت ختم ہونے کے بعد جلسہ کس لیے ہو رہا ہے اس پر ان کو آر او کی جانب سے نوٹس بھی سرف کیا گیا ہے لیکن بہرحال کل کے الیکشن میں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں بہت سارے اہم حلقے ہیں جہاں پر مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو ذرا گراؤنڈ سے فیل لیں گے کہ کیا کیسا ماحول ہے کیا پلس ہے کہاں کہاں پر سخت مقابلے ہو رہے ہیں کشمیر کے کن جگہوں پر اور پھر بلاوہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا جنہوں نے کہا کہ جی کانون سازی کی جائے اور کانون سازی کر کے اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الیکشن ہونا چاہیے ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے اور پھر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا ہے کہ نون لیگ کی کشمیر حکومت اور تاریخ انصاف کی پاکستان کی وفاق کی حکومت مل کر دھاندلی کر رہے ہیں پیپرز پارٹی کی طرف سے الزام آیا اس میں کیا حقیقت ہے تو تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے آر پروگرام میں میرے ساتھ اوریا مقبول جانس صاحب موجود ہیں سینئر تجزہ کارہ رہے ہیں بہت شکریہ اوریا صاحب سینیٹر اون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید اور عباس آفرید ہی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ نون لیگ کی رانوما ہے تو میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ فواد چودری صاحب نے آج جو تنقید کی ہے نواز شریف کی اس ملاقات پر ذرا دیکھیں انہوں نے کیا کہا یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بہت افسوسناک ہے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس ملاقات سے پہلے کیا نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے اجازت لی حکومت کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا انہیں کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ ان صاحب سے ملیں گے اور یہ areas of discussion ہوں گے لیکن اگر انہوں نے حکومت کو مناسب نہیں سمجھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے ان سے کہ کیا آپ میں سے کسی کو نواز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ کیوں ملنے جا رہے ہیں اور کیا ایجنڈا ہوگا اور اگر یہ ملاقات انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے وہ تین دفعہ ملک کے سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے جو transcripts ہیں especially جو audio transcripts ہیں وہ عوام کے سامنے لے جائیں اور یا مقبول جان صاحب آپ کے خیال میں جو خدشات اور تحفظات ہیں اس ملاقات پر حکومت کے وہ درست ہیں میرے خیالے درست سے بھی زیادہ ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت افغان حکومت وہ on the run ہے اور وہ افغان حکومت میں تو خیال افغان حکومت کو پہلے دن سے نہیں مانتا ہوں نہ ماننا چاہیے نہ امریکیوں نے مانا ہے جنہوں نے وہ حکومت بنائی اگر انہوں نے مانا ہوتا تو طالبان کے ساتھ negotiation کا ذمیان ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں چوکیدار کا رول نہیں دیا چوکیدار کا رول اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اس وقت وان نیشنل آرمی کو وہ لوگ جن کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پاکستان کے خلاف تھا جنہوں نے پوری زندگی پاکستان کے خلاف زہر رکھلا وہ دن مجھے آج اتھنا جاز ہے کہ نانٹی نانٹی سکس میں جہاں محمد چاہ مسعود فار پور میں اڈا لینے کے لیے اور دشمبے کے اندر اس کا گھر تھا انڈیا نے پیسر کے پاس گیا تھا اور اس نے ایک ٹوپی اپنی اتار کے کہا تھا کہ مجھے یہ ٹوپی جو ہے اس کو اور میں اتنا اتنی جگہ افکانستان کی میں یہاں لڑوں گا تالبان کے خلاف یہ امرلا سالے اس کا دعا موجود تھا یہ اس کا سفیر تھا یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کلاب ساسنے کر رہے تھے نوازشی صاحب کو نہیں پتا ان کو اندازہ نہیں ہے ان کو نہیں پتا جی لوگ کون سے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے لیکن نسلہ ہے کہ ملنا ہے بلاول صاحب نے امریکہ جا کے ملنا ہے انہوں نے وہاں جا کے ملنا ہے ملتے نہیں کیا مصد ہو سکتا ہے تاریخ نے ایک فیصلہ کر دی صرف یہ بتانا کہ ہم کس سائیڈ پہ ہیں اور بتانا یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت صرف امریکہ اور اس کے تحادی عمل نہیں چاہتے ان کی خواب ہے جب افغانستان میں عمل نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا تاریخ ہی واقعہ ہوا ہے کہ دنیا میں اٹھتالیس ممالک نے اپنی تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ شکست کھائی ہے سلطہ میرے شکست کھائی ہے بترین شکست کھائی ہے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیشہ دو بڑا بڑا کی قوتیں رہی ہیں فرس ورلڈ وار میں سیکنڈ ورلڈ وار میں پرانی افغان وار میں روسر امریکہ ہے کوئی عمرتہ تاریخ ہوئے کہ پوری دنیا نے چکست کھائی ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تھے اسی لئے آج بھی یہ لوگ جو کہ بنیادی طور پر امریکی اس فتح کو تسلیم نہیں کرتے وہ ان کا مسئلہ یہی ہے کہ کسی دنیا کی اصلاح طالبان کے ہوتے ہوئے وہاں عمل نہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری بات پوری ہو جائے سہی ہے بلکل صحیح ہے باپی صاحب لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو بہرحال ایک افغان حکومت ہے اور افغان حکومت کے یہ جو لوگ ہیں یہ نمائندے ہیں ایک سلامتی امور کے مشیر ہیں دوسرے ایک وزیر مملکت ہیں ملاقاتیں جو ہیں یہ تو جنگ کے زمانے میں بھی جاری رہتی ہیں آپ ان ملاقاتوں کو ایک خاص پیرائے میں کیوں دیکھ رہے ہیں باپی صاحب عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحی خان صاحب کہ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کی ہمیشہ جو ایک نیرائٹیو رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے انٹی پاکستان نیرائٹیو رہا ہے مجھے تو سمع نہیں لگا کہ ایک ملک کا وزیراعظم جو تین دفع وزیراعظم رہا چکا ہو اس کو کیسے پتا نہیں ہے کہ کیا اس ملک کے لیے بہتر ہے پاکستان لیے کیا بہتر نہیں ہے آپ سٹارٹ شروع کر دیں ممبئی حملوں سے اس وقت جب ممبئی کے حملے ہوئے تھے اس وقت سب سے پہلے پاکستان کو جو ایکسپوز کرنے والے تھے ابھی انویسٹیکیشن سٹارٹ نہیں ہوئی تھی انہوں نے فوری طور پر قبول کر لیا کہ ممبئی حملوں میں شاید ہمارا ہاتھ ہو سکتا ہے نمبر وان آپ اسے پیچھے جلے جب کارگل کا واقعہ پیش آیا تھا تو پاکستان کو سکیپ گورٹ کے طور پر جو بھی کچھ تاریخ کے پس منظر میں اس میں نہیں جانا چاہتا جو بھی شوز ہوں گے لیکن پاکستان کو سکیپ گورٹ کے طور پر سب سے پہلے پیش اس ملک کے وزیراعظم نے پیش کر دیا کہ یہ معاملات مجھے تو پتا نہیں ہے آرمی کو پتا ہوگے کہ اس وقت کارگل کے اوپر کون چڑھ با آپ تھوڑا آتے ہیں جب مودی کے معاملات کے اوپر ابھی آج سے پندرہ دن پہلے جب الیکشن کشمیر کی کیمپین ہو رہی تھی تو جب کبھی ہم نے یہ بات کی مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات ان کے تھے چاہے شادیوں میں آنا جانا تھا یا جندال کے ساتھ تعلقات تھے اس پہ اگر ہم اعتراض کرتے تو نونلی کے تمام جو کولیگز ہوتے وہ کہتے ہیں جی کون سے ایسی بات ہے ہم نے ذاتی تعلقات میں پاکستان کو فائدہ پہنچایا چلیں جی یہ بھی قبول کر لیا لیکن کیا اس کو کوئی ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ جب یہ ہم انڈیا جاتے تھے اور حریت کے رہنماؤں سے صرف مودی کو خوش کرنے کے لیے ملاقات نہیں کرتے تھے یا وہاں پہ ایک کانفیڈنشل ملاقات کی ریکویسٹ کی جاتی سی کہ میری خفیہ ملاقات مودی سے کرا دی جائے جس میں پاکستان کی طرف سے کوئی ایلچی نہ بیٹھے اب اس میں کوئی بتا سکتا ہے کہ اکیلے ون ٹو ون یہ کیا ملاقاتیں کرتے تھے اب تھوڑا سا یہ جو حمداللہ محب کی بات کر رہے ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر ہے جس کو آج مریم نوازشیف نے ری ٹویٹ بھی کیے اپنی ملاقات کی اس شخص نے آج سے تین ماہ پہلے پاکستان کو جس القاب میں یاد کیا وہ ایک شرقناک ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جس پہ پاکستان نے ناشف سیکیورٹی کیانسل میں باقی افغانستان کی حکومت کو کہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ اب کسی قسم کا ڈائلاغ نہیں کر لیں گے آپ اس وقت بھی اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا گی دیکھ لیجئے پچھلے تقریباً تین ماہ میں جس قسم کا زہر یہ شخص پاکستان کے لیے اگلتا رہا ہے وہ شاید انڈینز نہیں کر سکے جو انڈین کی ایجنٹ کے طور پہ یہ ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہے تو یہ سکس جب نوازشیف صاحب سے ملنے جاتا ہے تو کیا فواج چوری صاحب کا یہ فرائٹ نہیں بنتا کہ ان سے پوچھ سکے کہ حضور اپنے آڈیو ٹرانسکپ سنائیں کہ آپ ایسی کون سی ملکی سلامتی کی گفتگو ان سے کرنے جا رہے تھے جس کا پاکستان کی سلامتی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے ان سے پوچھا جائے کہ آخر کون سی ایسی بات ہے جو اس شخص کے ساتھ جو کہ ہمیں کوٹھے والی کے نام سے یاد کر رہا تھا اس کے ساتھ ملاقات کر کے آخر کرنا کیا جا رہے ہیں دیکھیں خان صاحب ہمارا ایک بہت بڑا اعتجاج یہ رہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو پریویس جنہوں نے اس ملک کے اوپر رول کیا ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے ذاتی تعلقات اور واسطے کے لیے امریکہ سے لے کے ان ممالکے ساتھ تعلقات کی جو باتیں کرتے رہے اپنے صرف اقتدار کے لیے وہ آج تک عوام کو پتہ نہیں لگ سکا سو آج ایک ملک دشمن اناثر جو کہ پاکستان کو کیا کیا گندے ناموں سے پوکارتا رہا ہے آپ اس ملک سے کیا اچیف کرنا چاہ رہے یہ پاکستان کا ہر شہری ان سے پوچھنا چاہتا ہے چلے کیا اچیف کرنا چاہ رہے میں یہ سر اجازت دے تو میں عباس آفریدی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں عباس صاحب دو باتوں کا جواب دیں ایک تو فواد چوڑی صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنی لیڈرشپ سے اپنی پارٹی کے اہم رانماؤں کو اعتماد ملیا کہ یہ ملاقات ہونے جارہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اوریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا دنیا کو پیغام دینا تھا کہ ہم کس سائٹ پر کھڑے ہیں ہم اس سائٹ پر نہیں کھڑے جس سائٹ پر پاکستان کھڑا ہے ہم ان کے مخالف لوگوں کے سائٹ پر کھڑے ہیں عباس آفریدی صاحب یہ ملاقات ایک ایسے شخص کے ساتھ ہونی چاہیے تھے جو پاکستان کے خلاف سخت قسم کی زبان استعمال کرتا ہے بدقسمتی سے ہم وہ جس نیریٹیو اور جس ملک میں رہ رہے ہیں اپنے سے زیادہ ہم دوسروں ملکوں کی باتوں کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ہمیں افسوس یہ کہنا پڑتا ہے میں بائیوں کی باتیں سن رہا تھا سیاست کو اس نیچ پر لے جاتے ہیں کہ جہاں یہی الفاظ اگر سال بعد سنیں گے تو آدمی بولے گا کہ میں نے کیا بولا تھا ایک شخص نے اس کو غدار تک پہنچا دیا دوسرے شخص نے اس کو کدھر تک پہنچا دیا تیسرا ان کا سپوکسمن کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں آپ کون ہوتے ہیں آپ پوچھنے آپ وہی شخص ہیں آج آپ آگئے کہ میں نواز شریف سے پوچھوں آپ اپنے ہی لیڈر کے ساتھ بارے میں آپ کیا کیا الفاظ استعمال کرتے تھے جن کو آج یہ ان صاحب ڈیفینڈ کرتے ہیں فعاد چودری نے کیا بولا پہلے تو وہ بولے کہ فعاد چودری ان کی لیڈر کے بارے میں کیا بولتا تھا اور اس وقت یہ اس کے بارے میں کیا رہے مارٹ دیتے تھے رئی بات اس وقت ایز ایسٹیٹ آف پاکستان وہ جس چیز کو مانتا ہے وہ اغوانستان کی گورنمنٹ کو مانتا ہے ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی گورنمنٹ آ گئی ہے گورنمنٹ چلی گئی ہے اور کوئی گورنمنٹ آ گئی ہم کیا سٹیٹ پالیسیزیں دے رہے ہیں ہم کیا نیریٹیف دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم اس سیڈ یا اس سیڈ اغوانستان کا معاملہ ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ جدر جا رہے ہیں ہم اپنے ملک کے اندر باتیں کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں دوسری سٹیٹ کے بارے میں ہماری باتیں کرنا دوسری سٹیٹ کو ہم ڈیریکشن دیں دوسری سٹیٹ کی پالیسی ہم بنائیں اور ادھر ابھی آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کل ادھر کیا ہونا ہے مہینے بعد کیا ہونا ہے دو مہینے بعد کیا ہونا ہے پاکستان کی کیا پالیسیز ہیں ہم یہ کون سا نیریٹیف دنیا کے دے رہے ہیں کہ ہماری پالیسی یہ ہے اور یہ نہیں ہے یہ فیصلہ جب سٹیٹ کرتا ہے تو اس کو اناؤنس کرتا ہے ابھی تک ایسی کچھ بھی نہیں ہے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے چینلوں میں بھی یہ فورن افیرز ہیں بڑی باتیں ہوتی ہیں بڑے کسے ہوتے ہیں اس کو جو ہے ایک چیز کو سیاست کے حال میں سیاست کی نام پہ نہ لینے چاہیے نواز شریف صاحب کی اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ نواز شریف کیوں مل رہے ہیں وہ کس حیثیت میں کیا کر سکتا ہے آپ کے بادر پہ حالات خراب ہو تو بہت سی جیسے باتوں سے اشتناب کرنا چاہیے جی اب آفریدی صاحب میرا سوال تھا کہ نواز شریف کی ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ جو بھی وہ مل رہے ہیں جن سے مل رہے ہیں جو بھی ہوگا ایجنڈا یہی ہوگا کہ پاکستان کی سوچ ہوگی پاکستان کی فکر ہوگی پاکستانی کی بات ہوگی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کوئی ان کا اپنی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے یہ باتیں 71, 74 سب کو پتا ہے کیا ہے ابھی اگر ہم بہت سی ایسی باتوں میں یہ وقت آپ کو بتائے گا یہ اپنے چینلز کے پروگراموں کو رکھیں کہ جو ہم ایک بنی گالا کے اس طرح بہت سی پراپٹیاں چیزیں نکلیں گی یہ غلط سوچ کی روش اس وقت اگرانستان میں جو حالات ہے آپ کے دونوں سائٹ پہ جو بورڈر ہے اور جو سیچویشن ہے ہمیں آرام سے اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں یہ اپنی سٹیٹمنٹیں نہیں دینی چاہیے ہمیں اپنے پالیسیز نہیں گرے کرنی چاہیے یہ یہ ہو گیا ہم یہ کر رہے ہیں ہم فلانے نے یہ بولا تھا چار سال جب آپ کے گھر آ رہے تھے عبداللہ عبداللہ اشرف غنی یہ سارے آ رہے تھے اور اب تک آ رہے تھے کچھ مہینے پہلی بھی آئے تھے ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں آرام سے ویٹ کریں ووچ کریں اپنے ملک کیلئے بہتر ہوگا وہی فیصلہ ہوگا سارے ملک کو بھی وہی فیصلہ ہوگا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دوسری ملکوں کے بارے میں ہم آزارہ سائی کریں کہ فلانا یہ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ کریں کہ ہمارا ملک کا اپنا ٹھیک ہو ہماری ملک کی ایکانومی ٹھیک ہو ہم آپس میں ٹھیک ہوں ہم الفاظ کا چناؤ ٹھیک کریں ہم نے آگے اپنے نسلوں کو کیا کہنا ہے ہم نے اپنے نسلوں کو آنے والے نسلوں کو یہ کہنا ہے کہ سارا ملک کی جائے پلائیزیشنز میں بھر گیا یہ سارا بد اخلاق یہ بد سلیز ملک پولیسی اتنی بڑی ایشیوز پر ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح باتیں کر رہے ہوتے کہ جیسے ہم آگوانستان کی پولیسیز کو یہ تاثر دینا کہ کوئی کام ہے پاکستان ایک میڈل مین کا رول ادا کرے گا جب بھی کرے گا اور ادھر ہمیشہ چاہے گا کہ امن ہو شانتی ہو جو ہمارے پر اس کے اثرات نہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امن کے لیے ملاقات ہوئی ہے چلیں ایک چھوڑا سا بریک لے لیتا ہوں کشمیر الیکشنز پر بات کرتے ہیں اور مختلف حلقوں میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں کشمیر الیکشنز پر بات کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ میں امنوں کے پاس آؤں میں آپ کو فیلڈ میں لیے چلتا ہوں سب سے پہلے مظفر آباد عمران وسیم صاحب ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہے کوریج کے لیے عمران وسیم صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مظفر آباد کے جو حلقے ہیں اس میں سے کانٹے دار مقابلے آپ کہاں کہاں پر دیکھ رہے ہیں کن حلقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سخت مقابلے ہو رہے ہیں اور کس کا پلڑا بھاری آپ کو اندکھائی دے رہا ہے الیکشنز میں جی بلکل جیسے آپ نے سوال کیا کہ سات حلقیں ہیں مظفر آباد کے ساتوں حلقوں کے حوالے سے جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی ہے جو صحافی یہاں پر سات حلقوں کو کور کر رہے ہیں جو مقامی میڈیا کے ساتھ بھی وابستہ ہیں پاکستان کے میڈیا کے ساتھ بھی وابستہ ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے نشستیں ہوئیں تو ان کے مطابق جو ہے جو مظفر آباد کا پہلا حلقہ ہے جسے الے ستائیس کہتے ہیں اس حلقے میں پاکستان ٹیفلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں سردار جوید آیوب ہیں نون لیگ کی نورین عارف ہیں اور پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ میر عطیق اور رحمان ہے اس حلقے کے حوالے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے صحافتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار سولہ کے الیکشن میں تو یہاں سے نون لیگ کی جو امیدوار تھی نورین عارف وہ کامیاب ہوئی تھی لیکن اس مرتبہ جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیری ہے کیونکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں سردار جاوید آیوب اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں میر عطیق اور رحمان ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ جو ہے متوقع ہے یہ بتائیں کہ جو راجہ فاروق حیدر صاحب اللہ حلقہ ہے وہاں پر مقابلے میں تحریک انصاف نے ایک بلکل نوجوان زیشان حیدر کو ٹکٹ دیا ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے کیسا نوجوان جس کا پہلے الیکشن لڑنے کا تجربہ نہیں ہے اور مقابلے میں وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں تو وہاں پر کیا صورتحال ہے وہاں پر اپنے آسد بھئی یہ صورتحال ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ تین امیدوار جیسے کہ بڑی جو تین سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہے اور دوہزار سولہ میں اس حلقے سے نون لیگ کے جو امیدوار تھے راجہ فاروق حیدر جیتے تھے اور وہ وزیراعظم آزاد کشمیر بھی بنے تھے لیکن اب جو بتایا جا رہا ہے کہ راجہ فاروق حیدر کا جو مقابلہ ہے وہ نون لیگ کے امیدوار کے ساتھ ہے جن کا نام اشفاق زفر ہے اور جو پیپلز پارٹی کے سولہ کا الیکشن ہوا تھا اس میں کامیاب تو فاروق حیدر ہوئے تھے لیکن دوسری مرتبہ جو دوسرے نمبر پر جو آئے تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اشفاق زفر تھے اور اس مرتبہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے لیکن جو پی ٹی آئر کی امیدوار ہیں زشان حیدر جن کا عصد بھی آپ نے ذکر کیا ہے ان کے بارے میں بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی غیر متوقع ریزرٹ سرپرائز دے سکتے ہیں وہ میند بہت کر رہے ہیں ان کو بلکل صحیح کچھ سلکوں میں ان کی بہت اچھی سپورٹ ہے میں ان سے ملا بھی ہوں جب گیا وہاں پر اور میں نے دیکھا بھی کہ ان کی وہ کیمپین بہت اچھی کر رہے ہیں امران بہت شکریہ آپ کا میں کچھ ہی دیر میں آپ کو کوٹلی سے بھی خبردار کرتا ہوں کہ کیا وہاں پر چیزیں چل رہی ہیں خبردار سے میری مرادی ہے کہ وہ لوگ جو ذرا جن کی کیمپین تھوڑی کمزور رہی ہے ان کی حالات آپ کو بتاتے ہیں لیکن مجھے پہلے اوریا صاحب یہ بلاول صاحب نے جو آج تجویز دی ہے وہ کہتے ہیں کہ نئی قانون سازی جو ہے وہ کی جائے اور پاکستان اور کشمیر کے انتخابات ایک ہی دن کروایا جائیں میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا پھر آپ ذرا اس پر کومنٹ کر دیں سارے پاکستان پاکستان کے جمعاتے کو وعدہ کرنا چاہیے کہ کل جو بھی الیکشن ریزلٹس نکلتے ہیں ہم صد فورن نیشنل اسیمبلی میں سینیٹ و پاکستان سے نئے لیجسلیشن کریں گے تاکہ اگلے ازاد کشمیر کا الیکشن پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ساتھ ہوں گے جی اوریا صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس تجویز کو لیکن میں تو بڑے عرصے سے اس بات کے خلاف ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی سیاسی پارٹی کو ازاد کشمیر کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی الیکشن کے انسانی لینے چاہیے جن لوگوں نے بھی اس کام کا آغاز کیا تھا سیونٹیز کے اندر اس وقت پرانی جو پارٹیاں تھی کیج خورشید کی پارٹی تھی سرداد ابراہیم کی پارٹی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی تھی اپنا سرداد عبدالقیوب کی وہ صد کہتی تھی کہ آپ اپنا گھن جہاں مت لے کیا ہو اس لیے کہ ہم عالمی سطح پر میں تجھے کہتے ہو کہ نرندر موضی نہیں آئے کانگرس نہیں آئے دوسرا نہیں آئے ان کی پارٹی آزار بات ان کے ساتھ سکیا ہوئے مہاتری سیونٹی نہ ہو اور آپ اپنے حصے کو خود متنازع کرنے کے لئے صرف اپنی چودرات کیمپ کرنے کے لئے آپ کشمیر کے اندر کسے ہوئے ہو اور اپنا گن آپ یہ الیکشن سارے ساروں کی تقریریں اٹھانے کسی ایک تقریر میں کشمیر کے مسائل کے بارے کوئی گفتو ہے تمام کشمیری آپ بھی ہو کے آئے ہیں ہم بھی ہو کے آئے ہیں تمہار کشمیری کہتے ہیں کسی پارٹی نے اس خطے کی بارے میں کوئی گفتو نہیں کی مقبوضہ کشمیر کے اوپر آرٹیکل لکھے گئے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کے الیکشن کے اوپر مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے آنکھیں برد کر لیا ہے کہ ان سیاسی پارٹیوں کا کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ صرف اپنا گند گھولتے ہیں اپنے اپنی دشمنداریاں یہاں لے کے آتے ہیں کس کس میں کون سی کشمیر کی بات ہوئی تمہارا بیٹا ہے تمہارا بوتا یہ ہے تمہارا وہ یہ ہے تمہارا یہ یہ ہے اور یار خدا کے لیے کسی ملک کے کسی خطے کے لیے سیرس ہو جاؤ عالمی مخدمے لڑتے ہیں اور تھرے کہتے ہیں ہم نے پندرہ سال لڑا وہ کہتے ہیں ہم نے تین سال لڑا وہ کہتے ہیں ہم نے پچاس سال لڑا اور یار کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ ایک ڈنگ کی بات نہیں نکلتی تمہارے مول سے بلکل صحیح ہے تو یہ آپ تو خیر اس کے خلاف ہیں کہ سیاسی پاکستان کی سیاسی جماعتیں وہاں پر جا کر الیکشن لڑیں وہاں کی اپنی مقامی قیادت سیاسی جماعتیں ہونے چاہیے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن جو دوسری بات کی ہے بپی صاحب بلاول صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی پاکستان کی وفاق کی حکومت اور نون لیکی آزاد کشمیر کی حکومت مل کر دھاندلی کر رہے ہیں میں آپ کو سنا ہوں کیا انہوں نے کس الفاظ میں الزام لگایا جواب دیجئے گا اس کا کل کا دن ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس دھاندلی کے باوجود اس بائسنس کے باوجود آزاد کشمیر کا مظفر آباد کا حکومت کا مداخلت کے باوجود وفاقی حکومت کے مداخلت کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے مسلسل دھاندلی کا مقابلہ کیا ہے اس طفعہ بھی مقابلہ کریں جی باپی صاحب خان صاحب اگر آپ گلگت بلدستان کے الیکشن کی کیمپین اٹھا لیں تو ایکزیکلی یہی ٹون میں یہی گفتگو بلال بھٹر زرداری صاحب وہاں بھی کیا کرتے تھے لیکن آفکورس ان چیزوں سے آپ ریزلٹس کی طرف نہیں جا سکتے لیکن آپ چیز فیکٹس کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے آپ دیکھئے کہ مریم نواز شریف نے آج سے دس پندرہ دن پہلے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر تو نون لیگ الیکشن جیت گئی تو فاوے اور اگر پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تو ڈی چاک پہ دھرنا دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مطلب پہلے اس چیز کو مان چکے ہیں کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں اس وقت وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے وہاں پہ آئی جی جو وہاں پہ موجود ہیں وہ نون لیگ کا ہے وہاں پہ چیف سیکٹری نون لیگ کا ہے وہاں الیکشن کمیشن ان کا ہے وہاں لوکل جو بھرتیاں ہوئی ہیں پچھلے پندرہ بیس سالوں میں جو کہ پریزائیڈنگ آفیسرز ہوں گے ٹیچرز ہوں گے جو پولنگ کا عملہ ہوگا وہ سارے کے سارے ٹو پولٹیکل پارٹیز جو بہلے وہاں پہ رول کرتی رہ گئے ہیں شاید پیپلز پارٹی ان لوگوں کے ہیں یہ تو پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ کے اکیس کے الیکشن میں کہ اب تھری پارٹی سسٹم آگیا ہے اور پاکستان تحریکین سب پہلی دفعہ وہاں پہ رکھنے جا رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک وہ پولٹیکل پارٹی جس کے پاس کلیر مینیفیسٹو موجود ہے یعنی کہ اگر آپ پرائیم نیسٹر امنان خان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے بڑا کلیر مینیفیسٹو دیا ہے کہ ہم وہاں پہ ٹوریزم پالیسی لے کے آئیں گے ہم ہیلتھ کارڈز لے کے آئیں گے وہاں پہ کشمیر کے کاؤز کو کس طرح آگے لے کے بڑھیں گے اور کل جو پرائیم نیسٹر نے کہا وہ سب سے بہترین چیز تھی کہ اگر جو مارے مقبوزہ کشمیر کے لوگ یہ کر دیتے ہیں رفرینڈم میں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہا کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ہم ان کو دوبارہ اپشن دیں گے کہ آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ بلاوال صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اس فارمون کو کشمیر پالیسی ہے جس کو سر وہ ان کے ریجیکٹ کرنے سے فر نہیں پڑتا یہ کشمیروں کا رائٹ ہے آپ کیسے کسی کو پر مسلط کر سکتے ہیں اگر وہ انڈیا سے آزادی لے کے آ جاتے ہیں اور کل کو کہتے ہیں ہم آزاد حکومت چاہتے دیں ان کا رائٹ ہے آپ ان کو کیسے کر رہیں گے تو ہم یہ ان کو رائٹ دینے کی بات کی اور یہ بہت زیادہ مقبول ہے پڑا سو ان چیزوں کے ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف جی جاتی ہے اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ ہم وہاں پہ جیتیں گے تو اس کے صورت میں ان دونوں پارٹیز کا رونا وہ فرق نہیں پڑتا اور جی بی کے الیکشن میں ان دونوں نے ایگزیکلی یہ کیا تھا لیکن آپ یاد رکھی گا سب سے پہلے پرامنسٹ امران خان نے نیوٹرل ایمپائرز کا کانسپ دیا تھا دنیا میں اور دوہزار تیرہ کا الیکشن تھا اس وقت بھی ہم نے آر اوز کا الیکشن تھا اس پہ ہم نے بھی اعتراض کیا تھا کہ اس طرح کے ایمپائرز کے ساتھ اس طرح کے الیکشن کمیشن کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہاں میں اس چیز پہ ضرور اگری کرتا ہوں جاتا ہے کم از کب یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس چیز سے بے الکول اس سے کلیئر ہونا چاہتے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں بلاول سے پرامنسٹ صاحب اس کو ضرور دیکھیں یہ تو پرامنسٹ صاحب کا دسکریشن ہے لیکن پرامنسٹ صاحب جب پارلیمنٹری پارٹی میں پوچھیں گے تو ہمیں اس میں کوئی شنی ہوگا اور یہ صاحب شاید ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پوائنٹ میں کانسٹوشن پروین پڑھ دیتا ہوں یہ میں بلاول صاحب کو پڑھ لینے چاہیے 257 آرٹیکل ہے جب وہ آگاد ہو کے آ جائیں گے بلاول صاحب کی یہ آئین میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے آئین میں لکھا کوٹلی سے عفضل صاحب موجود ہیں ہمارے رپورٹر ہیں عفضل صاحب 6 حلقے ہیں کوٹلی کے آپ سب سے زیادہ جو سخت مقابلے ہیں وہ کن کن سیٹوں پر دیکھ رہے ہیں نکیال میں دیکھ رہے ہیں سینسا میں دیکھ رہے ہیں سٹی میں دیکھ رہے ہیں راج محل میں دیکھ رہے ہیں کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکڑا اور کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جی بلکل صحب سب سے زیادہ حلقے جو ہیں وہ کوٹلی ازاد کشمیر میں ہی ہیں اور یہ سب سے بڑا ظلہ ہے عبادی کے لحاظ سے ازاد کشمیر کا اگر تف جو ہے سچویشن کی میں بات کرو تو یہاں پہ پاکستان جو پیپس پارٹی کے امیدوار ہیں جو لے ٹین میں کھڑے ہیں چودری یاسین ان کا جو مقابلہ ہے وہ ملک یوسف سے ہے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں اسی طرح اگر میں بات کرو پی ٹی آئی کی آصف کریلیوی کی جو ایل اے نائن سے کھڑے ہیں ان کی جو وہاں پہ پوزیشن ہے جوید بڑانوی ہے پیپس پارٹی کے ان کے سامنے ان کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے اسی طرح اگر میں بات کرو ایل اے نائن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپس پارٹی اور پی ایم جو مسلم کانفرنس ہیں ان کے امیدوار زیادہ تگڑے ہیں پاکستان طریقہ انصاف اور نون لکھ کی نسبت جی بلکل مسلم لکھ نون کی بار نسبت مسلم کانفرنس کے امیدوار اور جو پاکستان بیپس پارٹی کے جووید بڑانوی ہیں یہ جو ہیں کافی تگڑے نظر آ رہے ہیں اسے کے ساتھ اگر میں بات کرو چڑوئی کی ایل اے بارہ کی یہاں بھی اپوزیشن لیڈر چودی یاسین صاحب کا یہ ابائی الک ہے یہاں پر جو ہے ٹاپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر پی ٹی آئی کا مقابلہ اور نون کے راجہ راست صاحب ہیں ان کا مقابلہ یا ان تینوں کا اس سیڈ کے اوپر برپور مقابلہ ہے اگر میں تینا کی بات کرو تو یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار انصر عبدالی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمی نون کے یاز راجہ کے ساتھ جو ہے مقابلہ اسی طرح جو آپ پیپس بارٹی کے امید ہیں ولید ولید اور انصر عبدالی کے درمیان جو ہے وہ تگڑا مقابلہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا سیئے بلکل ٹھیک ہے چلیں آپ کی کوٹلی میں جو میں نے بھی اسیسمنٹ کی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کوٹلی وہ جگہ جہاں پر سب سے زیادہ کانٹھے دار مقابلے ہیں یعنی پوزیشن ایک آدھ ہلکا چھوڑ کے کوئی واضح نہیں ہے کہ کون سیٹ نکالے گا سوائے اس کے کہ جہاں پر ایک آس سیٹ پر حیران کن طور پر پی ٹی آئی نے عجیب و غریب انداز میں ٹکٹ دیئے ہیں ویسے اس کو بپیٹ صاحب بتا سکتے ہیں میں ان کے پاس واپس آتا ہوں لیں کہ آپ کا افضل صاحب بہت شکریہ میں ایک ایڈ کر دوں صرف کر دیں کر دیں ایک چیز ایڈ کر دوں سالیس فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتنی جا رہی ہے نون لیکو نے بارہ فیصد لوگوں نے انڈورز کیا اور نو فیصد پیپلز پارٹی کو انڈورز کیا ہے اور جو سب سے زیادہ پولیٹیکل لیڈر جو بہت زیادہ وہاں پہ جس کو زیادہ سرہا جا رہا ہے وہ پرمیرنسٹ عمران خان ہے جن کو ستہ سٹھ فیصد لوگوں نے وہاں پہ سرہا ہے لیکن جہاں جہاں پر آپ کی پوزشن کمزور ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ تقسیم کرنے کے فیصلے بھی عجیب و غریب ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کوٹلی ایل اے نائن کی بات کریں جہاں پر ابھی افضل میں بتا رہے تھے وہاں پر آصف انیف کو ٹکٹ دیا ہے جو ایک بزنسمن کا بیٹا ہے پہلی مرتبہ آیا ہے پی ٹی اے کا ورکر بھی نہیں ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کون ہے اس کے مقابلے میں نئی مارضو جو پانچ سال سے بچارہ محنت کر رہا تھا اس کو ٹکٹ دیا نے دیا اور وہ ناراض ہو کے پہلے مسلم کانفرنس میں چلا گیا اور اب خاموش ہو کر بیٹھ گیا تو اس طرح کے فیصلے بھی ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں یعنی امین گنڈاپور سے پوچھنا چاہیے کیسے ٹکٹ ہوا ہے یہ جب الیکشنز ہوتا ہے وہ کیسے پنفرنگ رہے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے زشان کے فیصلے پر تو کسی کو شاید اعتراض نہ ہو کیا آپ نے ایک نوجوان کو موقع دیا لیکن ورکر تو ہونا چاہیے بارحال اچھا مجھے یہ بتائیے باس افریضی صاحب کہ یہ دھاندلی کا الزام صرف تحریک انصاف پر نہیں لگا زیادہ الزام آپ کے اوپر لگا ہے کیونکہ تحریک انصاف نے بھی لگایا پیپلز پارٹی دونوں نے آپ کے اوپر ازام لگایا کہ جناب حکومت آپ کی ہے کشمیر میں اور انتظامیہ ساری آپ کی ہے تو آپ وہاں پر دھاندلی کر رہے ہیں بلاول بھی یہ کہہ رہے ہیں عمران خان بھی کل یہی کہہ رہے تھے عباس آفریضی صاحب مجھے اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی جی ہاں اچھا ہے آپ نے یہ بات کی میں ہمیشہ چینلوں پر کہتا ہوں مجھے افسوس ہوا اون صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکٹری جو ہے اپنے آزاد کشمیر کا بہتر کیجئے وہ سٹنگ گورورمنٹ کا ہے آئی جی آئی جی میں نے نہیں کہا یہ عمران خان صاحب میں نے نہیں کہا یہ آپ کو رائیس کر رہے ہیں افرادی صاحب اپنے الفاظ کا چناؤں واپس لیجئے آپ غصانہوں میں نے آپ کے باتوں میں میں اگر یہی لفظ میں آپ کے بارے میں استعمال کروں کہ ایسا فیل کریں گے نہیں اگر آپ کے بارے میں ایسا فیل کریں گے میں کیوں واپس لوں امران خان صاحب نہیں امران خان صاحب نے کیا کہا یہ دیکھا یہ ان کا ایشو ہے آپ کون ہوتے ہیں میرے آپ کو ایک بات باتا ہوں یہ جو آپ کا منٹسٹ ہے یہ جو آپ کی موم منٹیلیٹی ہے یہ آپ کی پولیٹیکل لیڈر میں بھی ایسا ہی ہے سر آپ غلط کر رہے ہیں آپ پالیمینی الفاظ سے باہر جا رہے ہیں ماذرت کے ساتھ یہ گفتگو سے پرلیس کیجئے یہ جو فرسٹیشن ہے آپ باس حفظہ صاحب چابلہ اطراز الفاظ استعمال نہ کریں میری بھی آپ سے یہ رخواست ہوگی آپ نے جو بھی کہنا اپنے نمبر پہ بات کریں آپ اس طرح کی نمبر پہ بات کیجئے سر آپ کی اسی ایڈیٹیوٹی بجے سے آپ کی پولیٹیکل پارڈی پہلے بھی مارکھا رہی ہے سر تو دوسرا شخص نہیں بولتا یہ آپ گھر میں بھی سکھاتے ہوں گے بچوں کو میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا ہے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا آپ کو ایسے لوگوں کو لینے سے پہلے سوچنا چاہیے میں نے آپ کو اپنی لیڈر آپ کو کہیں نہیں مران خان صاحب آپ کو کوئی تعلق میں آپ کو کوئی یہ نہیں پہنچتا کہ آپ کسی پولیٹیکل پر یا کسی کے شخصوں پر گالی دے آپ ابھی آرام سے سن لیں پھر اس کے بعد ڈسپرین کی گولی کہا کہ پھر جواب دے فریدی صاحب کون سی آپ کی بات سنو آپ کی پہلی بات کا سمجھ لگا ہے آپ کی صرف آرام کا سمجھ لگ سکی ہے عوام آپ کی صرف آرام کو دیکھ رہی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائن دے ہیں آئی جی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے چیف سیکٹری پہ ٹی وی پہ آ کے جوڑ بولتے ہیں انہوں نے پی ایج ڈی کی ہے چیف سیکٹری اور آئی جی دونوں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائن دے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائریکشن پہ آزاد کشمیر میں چلتے ہیں اور وہ پریٹیکل جو گورنمنٹ وہاں پہ کشمیر کی لگتے ہیں اس کی مرضی سے لگایا جاتے ہیں حضور اس کو کیوں جھوڑ بولنے کی کیا ضرورت ہے ٹی وی پہ آ کے آپ سچ سچ بولا کریں کہ ریالٹیز کیا ہیں بات رہی ووٹ کی پورا جس نے بھی جس کو ووٹ دینا ہے ہمیں خالی یہ کہنا چاہیے کہ اس کا ووٹ جو ہے اس شخص کو مل جائے جس کو وہ ڈیلنا چاہتا ہے جس کو وہ اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ محفلہ اے بی سی ڈی کسی کو بھی نمائندہ ہماری بات یہ ہے کہ وہ ووٹ اس شخص کو ملے جس کو جو بھی نمائندہ بنانا چاہتا ہے وہ پیپلز پارٹی والے کو وہ پی ٹی آئی والے کو وہ نون لیک والے کو اور وہ ووٹ اس کا جو امانت ہے جو وہ تھپا لگا رہے ہیں وہ ڈبے میں ڈال رہے ہیں وہ اس تک پہنچ جائے وہ جس بھی پارٹی سے ہو تو یہ ازاد کشمیر کے لیے بھی بہتر ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے یہ ترقی کے لیے اور لوگوں کی اصل نمائندگی کے لیے یہ بہتر ہے کہ جس کی جو سوچ ہے وہ جس شخص کو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ اس کو مل جائے ہم یہ کہیں کہ فلانے نے کیا کہا فلانے کیا کہہ رہا ہے ہم یہ بات کریں جو اصل بات ہے کہ ادھر جو الیکشن ہو رہا ہے سو پرسنٹ جو شخص جس کو ووٹ دینا چاہے وہ اس کو مل جائے ہر آدمی کو ووٹ ڈالنے کا حق مل جائے اور وہ اپنے صحیح نمائندہ جو اس کی سوچ و فکر ہے کہ میں کس کو منتخب کرنا چاہتا ہوں وہ اس تک پہنچ جائے یہ اس میں یہ کہہ دینا کہ وہ جی چیف سیکٹری بھی آپ کا ہے آئی جی بھی آپ کا ہے اور سب سے بڑی بات یہ بات تب ہوتی ہے داندلی کی کہ جب الیکشن کمیشن منع کرتے ہیں تو آپ نے پہلے سے داندلی کا کیسے ناوست دیا کہ اگر ہم نہیں جیتے تو اس طرح میں داندلی ہوئی ہے آپ نے تو میننگی ڈرو کر لیا نا آپ نے کہا کہ ہم نہیں جیتے گے تو مطلب ہے کہ داندلی جدر آپ داندلی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینہ زوری سے کریں گے جیسے آپ نے قلدر بلدستان بھی کی آپ نے لوگوں کو موڑا آپ نے لوگوں کو پارٹی سے اٹھایا آپ نے ان کو بٹھایا آپ نے بائی فورس داندلی کی چلی ایسا ایک چھوٹا صاحب بریک مجھے لینے دیں اب آباس افریس صاحب ایک بریک لینے دیں میں چھوٹا صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ میرپور اور بھمبر کی صورتحال بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں میرے صاحب سجاد جرال موجود ہیں میرپور سے میرپور اور بھمبر کی صورتحال ہم ان سے جانے کے لیکن اس سے پہلے اور یہ صاحب یہ جو ابھی گیلپ سروے کی بات ہو رہی تھی یہ جو سرویز ہیں یہ رائے آمہ بنانے میں کتنا ہم کردار ادا کرتے ہیں یا پھر یہ رائے آمہ جو بن چکی ہوتی ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں پاکستان میں سینٹیفک ریسرچ جو ہے وہ تو خیر اس طرح کی کبھی آج تک آئی نہیں ہے نہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں جو سینٹیفک ریسرچ کی بنیاد کے اوپر چیزیں بنا سکیں پاکستان کے تمام سروے میں میں خود چکے ریسرچ پڑھاتا رہوں پوائنچ سارج یونیسٹیوں کے اندر اور پاکستان میں جس طرح کے سامپل لیا جاتا ہے ایکسیڈینٹل سامپل لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس کو سٹیٹیفائیڈ رینڈم سیمپلنگ ہوتی نہیں ہے تو میں تو پاکستان کے سروے کو اس طرح پر اسے کہتے ہیں ریلائک کر نہیں پاتا ہوں ایک تو اپنی ذاتی بندے کے ریسرچ کرنے والے کے امجیکٹوی نہیں لی ہوتی لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اگر آپ اماندارانہ طور پر سروے کریں اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ باعث نہ ہو تو وہ واقعی سروے بہتر ہوتا ہے لیکن پاکستان میں اب تک کسی سروے نے آپ دیکھیں کبھی بھی ریزلٹس جو ہے نا اس کو کبھی آپ اس کو میچ نہیں کر پاتے پاورٹی کے سروے اس لیے میچہ پسٹن ہوتا رہتا ہے ہمارے سروے کے اوپر اور یہ پاکستان نہیں ہے سروے جو ہیں یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھیں اس وقت ٹرمپ کے اور ہیڈلی کلنٹن کے سروے کے بارے میں دیکھیں کیا کچھ ہو چکا تھا کیا بن رہا تھا اور ٹرمپ ہمیشہ کہتا تھا کہ سروے کیسے ہوتے ہیں اور مجھے پتا ہے میں تو خود فنڈ کرتا رہا ہوں میں تو پیسے دیتا رہا ہوں تو سروے کو میں اس طرح آپ ایک ٹوٹالٹی کا نمائم دانی کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا ہوں اکثر نہیں کرتا حالانکہ میں اس سبجیٹ کو پانچ سال میں نے انیورسٹی لیول پہ پڑھا ہے اس کے باوجود بھی میں نہیں کرتا آپ کو اس میں ڈاؤٹس ہیں بلکہ صحیح ہے چلیں مجھے میرے ساتھ سجاد جرال صاحب موجود ہیں سجاد صاحب پہلے تو میرپور کا مجھے بتا دیں چار ہلکیں کن ہلکوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک سیچویشن کلیر نہیں ہے اتنا سخت مقابلہ ہے کوئی پتہ نہیں کون بازی لے جائے گا تو سخت مقابلہ کن ہلکوں میں ہیں چار میں سے چار میں سے سخت مقابلہ ہے وہ میرپور کا ہے جہاں پہ بیسر سلطان محمود چودری تحریک انصاف کے اور محمود پاکشن ملیق نون کے چودری محمود سعید ہیں جنہوں نے دو ہزار سولہ کے الیکشن میں بیسر سلطان کو آرائیا تھا اس کے بعد وہ ایک وجہ سے وہ نائل قرار یہ گئے تھے تو زمنی میں پھر بیسر سلطان صاحب جیت گئے تھے تو اس وجہ سے یہ سخت مقابلہ ہے اس میں کوئی پرڈیشن کی اجازتی کہ کون جیتے گا لیکن ہے کہ یہاں پہ وہ وزیراعظم کا نعرہ لگا ہے بیسر سلطان صاحب کے لیے اس وجہ سے ان کو پلس پونٹ دیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ سیٹ نکالنے میں کمیاب ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ باقی تینوں سیٹیں جو ہیں وہ کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک نظر آ رہا ہے ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ کس کی جیت ہو سکتی ہے یہ والی سیٹ کلیر نہیں ہے وہ لے ون جو ڈڈیال ہے وہاں پہ پی ٹی اے کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے کہ وہ پی ٹی اے سیٹ نکال سکتی ہے لے ٹو پہ جو نا وہ اکھتان ٹپس پارٹی کے میدوار ہیں سابق وزیر اعظم عدال سبیر جو مجید کے سافزادے ان کی پوزیشن جو نا دوسرے جو میدوار ان کی نسبت ان کی پوزیشن بہتر بتائی رہی ہے نظر آ رہی ہے کہ وہ ٹی نکال لیں تو بیمبر کا بھی بتا جائے جیے گا تین ہلکیں ہیں بیمبر کے تین ہلکوں میں کیا پوزیشن چل رہی ہے بیمبر کے اہل اے سکتا ہے جو برنالہ پہ وہاں پہ جو نا وہ آل جمہور مسلم کانفرس کے جو صدر ہیں میزہ شفیق صاحب اور مسلم لیک نون کے کرنل وقار نو جو وزیر تحلی میں اس کے مجودہ کابینہ میں تھے ان کے ساتھ سخت مقابلہ جو بتایا جا رہا ہے مسلم کانفرس اور نون لیک میں مسلم کانفرس اور نون لیک میں سخت مقابلہ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نظر آرہا ہے کہ شاید وہ مسلم کانفرس جو نا وہ لینے میں کامیاب ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر بات کریں ہم وہ اہل اے سکس کی سمانی کی تو وہاں پہ تحریک انصاف میں آلی کو شمبل ہونے والے آریشان سونی ان کی پوزیشن مضبوط بتایا جا رہی ہے وہ آزاد حیثیت میں دو مرتبہ الیکشن جیتے ہیں اور اس مرتبہ پی ٹی اے میں آئے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے ان کی پوزیشن جو ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہی ہے لیکن کچھ جگہوں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اہل اے اہل اے فائیو بھمبر ون ہے وہاں پر پی ٹی اے مقابلے میں نہیں دکھائی دے رہی خیر یہ تو کل عبام نے فیصلہ کر رہا ہے لیکن اتنا آسان مقابلہ نہیں ہے بپی صاحب یہ آپ خالی سرویز پر اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں کیونکہ بریک سے پہلے عباس آفریری صاحب نے جو گفتو کی میں تھوڑا اس کو بتا دوں میں سمجھتا تھا کہ شاید ان کی جو لیڈر ہے یہ وہاں جو ان کے اخلاقیات کا جو تمسخر اڑا جاتا ہے یہ وہ اس کے حد تک ہے لیکن یہ پوری پولیٹیکل پارٹی میرے خال اس سے بھری ہوئی ہے جس قسم کی انہوں نے گفتو کو استعمال کی آپ یہ دیکھیں ہسٹری میں بھی ایسے کرتے رہے بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے ان کے گندے فوٹوز بنا کے اسمبلی میں تقسیم کرنا اور جتنی بھی خواتین کے حوالے سے ان کی فہش گفتگو رہ گئی ہے یہ بتتمیزانہ کلچر گالی گلوچ کم از کم آج عوام یہ جان چکی ہے کہ ان کا وہ جو چہرہ تھا اس پہ نکاب اتر چکے ہیں اب جس قسم کہ انہوں نے الفاظ اسمال کیے اب مجھے نہیں سمجھ لیتا ان کا مائنسٹ ہے کیا لیکن آج ان کو اس سمجھ لکھ چکا ہے کہ ان کی جو فرسٹیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اب یہ کمزوری کی اخیر میں زمین تک جا چکے ہیں کہ اب ان کو جو گالی دینا ان کے لیے مزاق ہے پولٹیکل شو پہ نیشنل لیول پہ جا کے گالی دینا ان کے لیے مزاق چکا ہے لیکن الحمدلوجہ مجھے میرے لیڈر نے تمیز سکھائی ہے اور اخلاقیات کا درست دیا اس سے ان کو باکس دیتا ہوں ادروائز اس گفتگو پہ افریدی صاحب کو میں بتا سکتا تھا کہ گالی دینا سب کو آتا ہے اور علی امین گنڈا پور جو گفتگو کی ہے پہلے مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا تھا لیکن اب جس قسم ان کا منسٹ ہے میرے خیال اس سے بہتر شاید کوئی وہاں پہ بہتر کیمپین چلا بھی نہیں سکتا تھا اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں جس طرح کی وہ کیمپین چلا رہا ہے اگر وہ یہ کیمپین نہ چلا تھا تو شاید یہ لوگ آج اس طرح کی گفتگو بھی نہ کر پاتے سو آئی ٹوٹلی انڈورز جو علی امین گنڈا پور وہاں پہ کر رہے ہیں باقی الیکشن کا کل پتا چل جائے گا سروے کا بھی پتا چل جائے گا یہ اللہ کی طرف سے اور انشاءاللہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ہم تقریباً پچیس سے ستائیس سیٹے وہاں جیتنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہاں پہ تحریک انساء حکومت بنائیں گے سر اگلا دوزہ تائیس کا الیکشن پہ علی امین گنڈا پور لڑیں گے مطلب پانچ سات دس علی امین گنڈا پور تیار کریں سر اگر مریم بی بی اس تیریکٹر کے ساتھ لڑے گی تو آپ کو ایسے کنڈم نہیں کیا سر ٹھیک ہے بہت شکریہ بپی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور یوں گوگان صاحب آسفدی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کل کے الیکشن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل کے پروگرام میں صورتحال کچھ واضح ہو رہی ہوگی جب کل ہم پروگرام کر رہے ہوں گے کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجاز دیجے اللہ حافظ